بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز سامین یہ کاشانہ بزیرت کا آرڈیو بک سیشن ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں اور وہ علم حاصل کرتے ہیں کہ جو کہ ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تک چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے تمام حقائق تاریخی حقائق سامنے آئیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب میں آرڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں اور آپ لوگ جب اس کو سننے بیٹھتے ہیں تو ہم مل کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی مستند کتاب سے اور وہ بھی چہاردہ معصومین کے حوالے سے تو آج کل جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوشِ اسمت جس کے معالف ہیں علامہ سید زشان حدر جوادی اور ہم نے اب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کی جو کہ اس کتاب میں موجود تھی تاریخ کے حقائق کو دیکھا اور تاریخ کے جھروکوں سے ہم نے اس کے بعد مولا علی اور پھر بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور اب ہم مولا حسنِ مشتبہ علیہ السلام کی حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر اس وقت اس آرڈیو میں ہم پہنچے ہیں نے پچھلی آرڈیو میں بات کی تھی اور اب ہم مزمراتِ صلحہ کی طرف پہنچے ہیں آئیے اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک یہ اقرار کرلوں اور اللہ سے دعا کرلوں کہ یا اللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں پڑھتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پروردگار میری اصلاح کرنا اور میری معافی کرنا اور ہم سب کو توفیق تے کہ ہم صحیح علم مستند کتابوں سے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش آ رہیں آئیے سامین ہم آگے چلتے ہیں ٹوپک ہے مزمراتِ صلحہ اور یہ چوبیسویں آڈیو ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم مزمراتِ صلحہ کے بارے میں شرائط کا بغور مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے کہ اس سے واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلحہ پر آمادگی کیوں ظاہر کی اور آپ اس صلحہ سے کس قسم کے نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے اجمالی طور پر یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آل محمد کا مقصد زندگانی حفظ شریعت اور سیانتِ اسلام کے علاوہ کچھ نہیں تھا انہوں نے تمام زندگی اسی عمر کی کوشش کی ہے اور ان کے جملہ حرکات و سکنات کا مقصد ہمیشہ تحفظ مذہب رہا ہے کبھی اس مقصد کو حکومت لے کر انجام دیا جیسا کہ امیر المومنین نے خلافت کے چوتھ مرحلے پر کیا ہے اور کبھی حکومت دے کر انجام کیا جیسا کہ صلحہ امام حسن علیہ السلام میں ہوا ہے اسی طرح کبھی دشمنوں کی جان لے کر اس فریضے کو انجام دے دیا جیسا کہ بدر و اہد کے مارکوں میں ہوا ہے اور کبھی اپنی جان دے کر انجام دیا جیسا کہ مسجدِ کوفہ میں ہوا ہے بلکہ کبھی دونوں اسلوب جمع کر دیئے ہیں یک تلونہ و یک تلونہ جیسا کہ سہرہِ کربلا میں ہوا ہے آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ عمل میں اگر کسی وقت اختلاف نظر آتا ہے تو وہ اختلاف بھی اسی مقصد کے حصول کے حالات کا نتیجہ ہے اسے اختلاف ایک اردار سے ہرگز تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس کی مثالیں سنتِ الہیہ میں بھی موجود ہیں اور سیرتِ مرسلِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پروردگار نے اپنے انبیاء کی زندگی کا تحفظ کرنا چاہا تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو ایک انگارے سے بھی نہ بچایا اور اس پر نشان پڑ گیا اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو لاکھوں من لکڑیوں کے شولوں کے درمیان سے بچا لیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بدر و اہد کے میدانوں میں طاقت کا مظاہرہ کرتے رہے اور کبھی عجیب و غریب قسم کی صلاح پر آمادہ ہو گئے جو بڑے بڑے صحابہ کرام کی سمجھ میں بھی نہ آئی بات صرف ایک تھی اور ایک اور وہ یہ ہے کہ دین کا تحفظ تحفظ حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور حالات زمانہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں پھر امام حسن علیہ السلام نے صلاح کے لیے بہترین موقع دیکھا تھا کہ جس کا باپ کل میرے نانا کی ایک ایک شرط پر ہنگامہ کر رہا تھا اسی باپ کا بیٹا آج میری ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہے اور میرے حوالے سادہ کاغذ کر دیا ہے جو میری فتح کا پہلا اعلان ہے اور میرے لیے بہترین امکان ہے میں شرائط لکھ کر ایک بہترین دستاویز تیار کر دوں جو صبح قیامت تک فریقین کی نیت اور ذہنیت کی بھی ترجمانی کرتی رہے اور حق و باطل کی شناخت یس حق و باطل کی شناخت حاصل کرنے والوں کی رہنمائی بھی کرتی رہے چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی صلاح سے حسبزیل فوائد حاصل کر لیے اب یہ پوائنٹ وائز ہیں اس کتاب میں آئیے سامین ہم اس کو پوائنٹ وائز پڑھتے ہیں نمبر ایک حاکم شام معاویہ جو باپ دادا ماں نانا یعنی دادیال اور نانیال دونوں طرف سے دشمن اسلام تھا اسے گویا دین اسلام کا محافظ بنا دیا اور وہ اسلام کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراز سمجھنے کے بجائے اپنی ملکیت سمجھنے لگا اور اس کے تحفظ پر آمادہ ہو گیا جس طرح بزرگوں کا کہنا ہے کہ محلے میں مال کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے پاس رکھو جو رکھو رکھوا دو جس سے چوری کا خطرہ ہو مال ہمیشہ محفوظ رہے گا دوسرا پوائنٹ ہے ظالمین کا تاریخی کردار یہ رہا کہ حالات کے بدلتے ہی اپنی سابقہ روش کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنے کو معصوم ثابت کرنے لگتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے چاہا کہ سب علی علیہ السلام کے بند کرنے کی شرائط لگا کر دنیا پر یہ واضح کر دیا جائے کہ سب علی تھا سب علی ہونا یہ وہی تشدید ہے جس کو میں نے پہلے بھی اس کی بسلا کی تھی اپنی شرط لگا کر دنیا پر یہ واضح کر دیا جائے کہ شام کے زیر اقتدار نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح کا برطاق کیا جاتا رہا ہے اور آل محمد کس مظلومیت کی زندگی گزارتے رہے ہیں نمبر پوائنٹ نمبر تھری اسلامی حکومت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو اس سے ہٹ کر کوئی حکومت اسلامی کہہ جانے کے قابل نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے پہلی شرط یہ قرار دی کہ مجھے کتاب خدا اور سنت پر عمل کرنا ہوگا جو اس عمر کا کھلا ہوا اعلان تھا کہ شام کی حکومت ہیں اعلان تھا کہ شام کی حکومت ہیں کتاب و سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل ہونا چاہیے اور حکومت کسی کے ہاتھ میں ہو ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے کتاب و سنت پر عمل درامت کرنا ہے فورت پوائنٹ ہے آگے چلتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ کرے اور اس کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کرے جو قوانین مخلصین ہیں ان کی زندگی کا خاتمہ کر دینا سوری ایک منٹ دوبارہ پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے ایک لائن مس ہو گئی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ کرے اور اس کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کرے جو قوانین شریعت اسلام کے جو قوانین شریعت اسلام کے خلاف نہ ہو امام حسن علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حاکم شام بہرحال کسی نہ کسی بہانے میرے اصحاب اور مخلصین جو اسلام کے حقیقی مخلصین ہیں ان کی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہے اور ان زندگیوں کے تحفظ کا بہترین ذریعہ یہ صلح نامہ ہے جس کے مرتب کرنے کا اختیار میرے ہاتھوں میں آ گیا ہے لہٰذا آپ نے صلح نامہ مرتب کر کے ان زندگیوں کا تحفظ کر لیا جن کے تحفظ کے لیے اچھے خاص لشکر اور اسلحے بھی ناکافی تھے جیسا کہ تاریخی تجربات سے واضح ہو چکا تھا البتہ اس طرز عمل کا قیاس جمل و صفین کی لڑائیوں پر نہیں ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مخلصین کی زندگیوں کا تحفظ کیوں نہیں کیا اس لیے کہ جمل و صفین میں دشمن حملہ آور تھا اور حملہ آور سے تحفظ کا طریقہ مسلح مقابلے کی علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں صلح کی کوئی پیشکش نہیں تھی اس جسے وسیلہ بنایا جا سکتا جس طرح امام حسن علیہ السلام کے سامنے یہ غنیمت موقع آ گیا تھا بلکہ صفین میں بھی جب نیزوں پر قرآن بلند کر دیے گئے اور یہ امکان پیدا ہو گیا کہ جنگ کو روکا جا سکے تو امیر المومنین نے فوراں جنگ کو روک دیا اور دشمن کو خون ریزی کا مزید موقع نہیں دیا حالانکہ آپ کو معاویہ کی نیت کا بھی علم تھا اور آپ اس جنگ بندی کے نتائج سے باخبر تھے آخری اور پانچوں پوائنٹ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ صلاح کے زیر اثر محبان اہل بیت علیہ السلام کو قدر آزادی کی سانس لینے کا موقع ملا تو انہوں نے عقائد اور احکام کا اعلان شروع کر دیا اور اس طرح امت کو بلواستہ حقائق سے آگاہ کرنے لگے چنانچہ ازان کے درمیان ولایت علی کا اعلان بھی اسی استفادے کی ایک کڑی تھی کہ جب معاویہ نے ممبروں سے گالیاں دلوانا شروع کی علی والوں نے مناروں سے بلایت کا اعلان شروع کر دیا تاکہ دنیا پر یہ باضح ہو جائے کہ گالیوں کا یہ سلسلہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک ولی خدا کے لیے ہے جسے قرآن نے ولی خدا قرار دیا ہے اور ولی خدا کو گالیاں دینا خود خدا کو دعوت جنگ دینے کے مترادف ہے جس کے بعد اسلام کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے اور معاویہ کسی رخ سے مسلمان نہیں رہ جاتا ہے تو عزیز لسنرز یہاں پہ یہ والا ٹاپک بھی ختم ہوا اور اس کے آگے جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے امام حسن علیہ السلام کا تاریخی مناظرہ یہ بھی بہت اہم ہے اور یہ مناظرہ پڑھنے میں بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے آئیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا تاریخی مناظرہ صاحب اعتجاج علامہ تبرسی کا بیان ہے کہ ابو مخنف شعبی اور یزید بن ابی حبیب مصری کی روایت کی بنا پر اسلام میں اس سے بڑا کوئی مناظرہ نہیں ہوا ہے جیسا کہ مناظرہ معاویہ کے دربار میں اس دن ہوا جس دن دربار میں عمرو بن عثمان بن افان عمرو بن العاس عطبہ بن ابی سفیان ولید بن اقبا اور مغیرہ بن شعبہ سب جمع ہو گئے اور سب نے تیہ کر لیا کہ آج مشتبہ کو دربار میں بلا کر انہیں خوب برا بھلا کہا جائے گا اور انہیں ظلیل کیا جائے گا چنانچہ عمرو بن العاس نے معاویہ سے اس خواہش کا اظہار کیا معاویہ نے کہا کہ یہ تم سب کے بس کا کام نہیں ہے اس میں تمہاری ہی رسوائی ہوگی لیکن حاضرین نے سرار کیا اور اس نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کر لیا آپ نے قاسد سے دربار کے حالات دریافت کیے اور دعائے حفظ از شیعتین پڑھ کر گھر سے نکل پڑے دربار میں پہنچے تو معاویہ نے استقبال کیا اور احترام سے بٹھایا آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے اس نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ عثمان رضی اللہ مظلوم مارے گئے ہیں اور انہیں آپ کے باپ نے قتل کر آیا ہے لہٰذا آپ ان کا بیان سنیں اور انہیں جواب دیں آپ نے فرمایا کہ یہ دربار تیرا ہے اگر تو نے انہیں بولنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر جواب بھی سننا پڑے گا اور بہرحال کسی ایک فریق کی طرف سے شرمندہ ہونا پڑے گا مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی بنی حاشم کے اتنے ہی افراد ساتھ لے کر آتا لیکن اب اللہ میرا مددکار ہے یہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں میں بہول قوت خدا ان سب کا جواب دوں گا یہ سننا تھا کہ عمرو بن عثمان نے اپنی بقواس شروع کی اور عثمان کی قرابت و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ بنی حاشم نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کر آیا ہے اور یہ کس قدر ذلت کی بات ہے کہ خلیفہ مارا جائے اور اس کے قاتل آزاد گھومتے رہیں ابھی تو تمہارے ذمہ ہمارے انیس خون باقی ہیں اس کے بعد عمرو آس نے اتنا اور اضافہ کیا کہ تمہارے باپ نے ابو بکر رضی اللہ کو بھی زہر دیا ہے اور عمرو عثمان کو بھی قتل کیا ہے اور غلط حق کا دعویٰ کیا ہے اور تم امیر المومنین بننا چاہتے ہو حالانکہ تمہارے پاس عقل اور فکر نہیں میں نعوذ باللہ ساسات کہہ رہی ہوں دل میں آپ بھی کہتے جائیں ہم نے تمہیں صرف گالیاں سنانے کیلئے بلایا ہے اور تم ہم میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے ہو اور حمد ہو تو بیان کرو تمہارے باپ بدترین اللہ حالی اللہ تمہارے باپ بدترین خلائق تھے خدا نے ہمیں ان کے شر سے بچا لیا ماہ عز اللہ اب تم ہمارے اختیار میں ہو ہم تمہیں قتل بھی کر دیں تو کوئی عیب کی بات نہیں اس کے بعد عطبہ ابو صفیان نے تقریر شروع کی کہ تمہارے باپ بدترین قریش تھے اللہ حالی اللہ قطع رحم کرنے والے اور اقربہ کا خون بہانے والے اور تمہارا شمار بھی قاتلان عثمان میں ہوتا ہے ہم تمہیں قتل بھی کر دیں تو ہمارا حق ہے خدا نے تمہارے باپ کو توفنا کر دیا ہے اب تم خلافت کی امید رکھتے ہو جو ہرگز تمہارا حق نہیں ہے اور نہ تم اس کے قابل ہو اس کے بعد ولید بن عقبہ نے اسی بات کی تقرار کی تمہارے گھرانے کے بہترین دماتے لیکن تم لوگوں نے حسد کیا اور انہیں قتل کرا دیا اب دیکھو کہ خدا تمہیں کیا دکھلاتا ہے اس کے بعد مغیرہ بن شہبہ نے حضرت علی کی شان میں انتہائی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اب سامین یہ الفاظ پڑھنے تو پڑھیں گی کہ وہ کتاب میں لکھیں لیکن دل دل میں ہم لاحول پڑھتے رہیں گے اور ناؤ سباللہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں اس کے بعد مغیرہ بن شہبہ نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں انتہائی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور تمہارے باپ کے پاس اس خون کا کوئی جواز نہیں تھا انہوں نے قاتلہ نے عثمان کو پناہ دی اور ان کے قتل سے راضی تھے جبکہ بنی امیہ بنی حاشم کے حق میں خود بنی حاشم سے بھی بہتر تھے اور معاویہ تمہارے حق میں تمہارے باپ سے بھی بہتر ہے تمہارے باپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو بچ گئے پھر انہوں نے ابو بکر کی بیعت سے انکار کر دیا اور انہیں زہر دلوا دیا پھر عمر کو قتل کر آیا پھر عثمان کو قتل کر آیا اور اب خدا کی بارگاہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے معاویہ کو خون عثمان رضی اللہ کے قصاص کا حق ہے اور علی علیہ السلام کا خون عثمان کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے خدا اولاد عبد المطلب میں حکومت نبوت کو جمع نہیں کر سکتا یہ سب اپنی اپنی بکواس تمام کر چکے یہ جملہ کتاب میں لکھا ہے اس لیے میں بڑے خوشی سے اس کو زور سے پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی اس کو سن کے آپ کا دل خوش ہوگا یہ پھر پڑھتے ہیں یہ سب اپنی اپنی بکواس تمام کر چکے تو امام حسن علیہ السلام نے تقریر شروع کی واہ چلئے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اول کے ذریعے تمہارے اول کو اور ہمارے آخر کے ذریعے تمہارے آخر کو راہ دکھائی میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت پروردگار ایوہ ناس میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو اے معاویہ خدا کی قسم یہ سب گالیاں تو نے دی ہیں اور اس کا انتظام تو نے کیا ہے ورنہ اگر مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی اور انصار و مہاجرین کا مجمع ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس طرح کی بات کر سکے اچھا اب سازش کرنے والوں سنو اور دیکھو جس حق کو جانتے ہو اس کی پردہ پوشی نہ کرنا اور میں غلط کہوں تو میری تصدیق کرنا معاویہ میں گفتگو کا آغاز تجھ سے کر رہا ہوں اور اس سے کم ہی بیان کروں گا جتنا عیب تجھ میں موجود ہے سبحان اللہ ذرا خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جس کو برا بلا کہہ رہے ہو میں نے اس وقت دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے جب تم لوگ لاتو عزا کی پوجا کر رہے تھے اور اس وقت دونوں بیعتوں میں حصہ لیا ہے جب پہلی بیعت کے وقت تم کافر تھے اور دوسری بیعت کے موقع پر بیعت شکن اور منحرف ہو گئے تھے خدارہ بتاؤ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے باپ نے تم سے بدر میں اس عالم میں ملاقات کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پرچم اسلام تھا اور تمہارے ہاتھ میں پرچم مشرقین اور تم لاتو عزا کے پرستار تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کو واجب سمجھ رہے تھے انہوں نے روز احضاب بھی تم سے مقابلہ کیا ہے اور جب وہ لشکر اسلام کی علمبردار تھے اور تم لشکر کفار کے ان تمام مقامات پر خدا نے ان کی حجت کو مضبوط بنا لیا تھا ان کی دعوت کو ثابت کیا تھا اور ان کی نسرت تو امداد نسرت کی نسرت تو امداد کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی تھے اور تم سے ناراض برائے خدا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریضہ اور بنی نزیر کا محاصرہ کیا تھا تو قلعے کو فتح کرنے کے لیے سعید بن معاذ اور عمر بن الخطاب کو بھیجا تھا تو سعید زخمی ہو کر واپس آئے تھے اور عمر نے فرار اختیار کیا تھا اس عالم میں وہ لشکر کو بزدل بتا رہے تھے اور لشک بنا رہے تھے نہیں سوری بتا رہے تھے اور لشکر انہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد میدان اور کررار غیر فرار ہوگا خدا اور رسول کا دوست ہوگا اور فتح کیے بغیر واپس نہ آئے گا اور پھر عمر اور ابو بکر انصار و مہاجرین نے علم داری کی کوشش بھی کی کہ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر لہاب دین سے علاج کر کے پرچم اسلام انہیں دے دیا تھا اور انہوں نے بفضل خدا میدان کو فتح کر لیا تھا جبکہ تم مکہ میں خدا اور رسول کے دشمنوں میں تھے تو کیا خدا کیلئے قربانی دینے والا اور خدا سے دشمنی کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے میں بخدا قسم کہتا ہوں میں بخدا قسم خدا سوری میں بخدا قسم کہتا ہوں کہ تمہارا دل اب تک مسلمان نہیں ہوا ہے اور تمہاری زبان دل کے خلاف کلمہ پڑھ رہی ہے خدا را بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا جانشین بنایا تھا اور جب منافقین نے تنس کیا اور انہوں نے گزارش کی کہ حضور مجھے اپنے سے جدہ نہ کیجئے تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے وسیع اور میرے نجانشین ہو اور تمہارا مرتبہ حارون جیسا ہے اور اس کے بعد علیہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جو میرا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے اور جو اس کا متی ہے وہ میرا متی ہے اور جو میرا متی ہے وہ خدا کا تعدگزار ہے اس کی حکومت کا اقرار کرنے والا میرا اور خدا کا حاکم ماننے والا ہے ذرا خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ حجت الودا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ میں تم میں کتاب اور خدا اور اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں جو ان سے متمسک رہے گا گمراہ نہ ہوگا ان کی حلال اور ان کی حرام کو حرام سمجھنا ان کے محکم پر محکم پر عمل کرنا اور متشابہ پر ایمان رکھنا اہل بیعت علیہ السلام سے محبت کرنا اور ان کے دوستوں سے بھی محبت کرنا اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا یہ حوز کاؤسر تک ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے اس کے بعد ممبر علی کو بلند کر کے فرمایا تھا کہ خدایا اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھنا خدایا اس کے دشمن کو زمین میں ٹھکانا اور آسمان میں جگہ نہ دینا اور اس کی منزل منزل در اکل اسفل کو قرار دینا خدا رہا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں یہ ارشاد رسول نہیں معلوم ہے کہ یا علی تم حوز کاؤسر سے بعض لوگوں کو اس طرح حق آؤگے کہ جس طرح اجنبی جانور حق آئے جاتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں دیکھ کر گریہ فرمایا تو آپ نے ارز کیا کہ آپ روتے کیوں ہیں تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری طرف سے کینا ہے جو میرے بات ظاہر ہوگا خدا رہا بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ وقت آخر آپ نے گھر والوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ خدایا یہ میرے اہلِ بیعت ہیں ان کے دوست سے دوستی اور ان کے دشمن سے دشمنی رکھنا اور فرمایا تھا کہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی مثال سفینہ نو کی ہے جو اس سے وابستہ ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا خدا رہا بتاؤ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے تمام اصحاب سے اپنے سے پہلے اپنے اوپر خواہشات دنیا کو حرام کر لیا تھا اور ان کے پاس موت و حیات کا علم مستقبل کی حادثات کا علم اور مسائل میں قضاوت کا مکمل علم تھا ان کا شمار صاحبان علم اور علم و ایمان میں ہوتا تھا اور تمہارا شمار اس زبرے میں ہوتا تھا جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت کی تھی خدا رہا بتاؤ کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بنی حزیمہ کے لیے فرمان لکھنے کی لئے بلایا تو قاسد نے بار بار یہ خبر دی کہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے بدعا کی تھی کہ خدا یا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنے پائے خدا رہا ماویہ یہ بتاؤ کیا یہ صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمہارے باپ کو اونٹ پر سوار دیکھا تھا جب تم اسے کھینچ رہے تھے اور تمہارا بھائی ہکا رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ خدا یا اس سوار اور اس کے قائد و سائق تینوں پر لانت فرمانا خدا رہا ماویہ یہ بتاؤ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان پر سات مواقع پر لانت نہیں کی تھی اور وہ مواقع آگے میں پڑھ رہی ہوں مالکہ الفاظ ہیں پہلا موقع جب آپ مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے اور ابو سفیان شام سے واپس آیا اور اس نے آپ کو براولہ کہا اور آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اس کو بچا لیا دوسرا موقع جس طرح ابو سفیان نے قافلہ تجارت کو راستہ بدل کر رسول اکرم سے بچا لیا تیسرا موقع روز اہد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اور ابو سفیان نے کہ لنا الازا ولا عزی لکم تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ سب نے اس پر لانت کی چوتھا پوائنڈ روزہ ہنین جب ابو سفیان نے لشکر کفار میں اتحاد پیدا کرائے اور قرآن نے دو سوروں میں اسے کافر قرار دیا تو تم بھی اسی کے ساتھ تھے جبکہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تھے پانچوں پوائنڈ جس دن تم نے اور تمہارے باپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا چھتا پوائنڈ روزہ اہذاب جب ابو سفیان نے کفار کی طاقت کو مجتمع کیا تھا ساتھوں پوائنڈ جس دن بارہ افراد نے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا جس میں سے سات بنی امیہ میں سے تھے اور پانچ دیگر قریش میں سے تھے پھر خدارہ بتاؤ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ عثمان کے خلیفہ بننے کے بعد ابو سفیان مبارک بات کے لیے آیا تو یہ معلوم کر کے کہ کوئی غیر آدمی نہیں ہے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جوانان بنی امیہ خلافت تمہارے ہاتھ میں آگئی ہے اب اسے گیند کی طرح نہ چاہو کہ جنت و جہنم کوئی چیز نہیں ہے خدارہ بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ روز بیت عثمان ابو سفیان نے حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بقی میں جا کر با آواز بلند پکار کر کہا تاکہ اے اہل قبور جس بات کے لیے تم ہم سے جنگ کر رہے تھے اور اب ہمارے قبضے میں ہے اور تم خاک پہ مل گئے ہو تو حسین بن علی نے کہا تھا کہ خدا تیرے تیرا برا کرے اور تیرا موکالہ کرے یہ کیا کہہ رہا ہے معاویہ یہ ہے تیری داستان اب بتا کیا کسی بات کی تردید کر سکتا ہے تیری لانت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو تو نے ایک مشہور شعر پڑھ کر اسے اسلام لانے سے روک دیا تھا اور عمر بن الخطاب نے تجھے حاکم بنایا ہے تو تُو نے خیانت کیا اور جب عثمان نے گورنر بنایا تو ان کا ساتھ نہ دیا اور حالات کا تماشائی بنا رہا اس سے بتر یہ کہ تُو نے خدا اور رسول کے خلاف علی علیہ السلام سے جنگ کی ہے جبکہ تجھے ان کے فضائل و مناقب اور کرنا میں سب معلوم تھے اور تُو نے بے گناہ خلق کا خون بہایا ہے جیسے کہ نہ قیامت پر ایمان ہے اور نہ عذابِ الہی کا خوف یقیناً انجامکار تمہاری منزل بدترین ہوگی اور ان کی منزل بہترین ہوگی معاویہ یہ سب تیری شان میں ہے اور زیادہ باتیں اس لیے ترک کر دی ہیں کہ بیان میں طول ہو جائے گا اس کے بعد اے عمر بن اسمان تُو وہ احمق ہے جو جواب کے قابل بھی نہیں ہے تیری مثال اس مچھر جیسی ہے جس نے خجور کے درخ سے کہا تھا کہ ذرا سنبھلنا کہ میں اترنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تیرے پڑھنے ہی کی اطلاع نہیں ہوئی تو اب اترنے کا کیا غم ہوگا خدا کی ساری مجھے تیرے میں دوبارہ پڑھتی ہوں مجھے تیرے پڑھنے ہی کی میرے خیال یہاں چڑھنے ہونا چاہیے ایک منٹ میں چیک کرتی ہوں جی بالکل یہاں پہ چڑھنے کا ورڈ ہے وہ میرے خیال میں سپرنٹ تھا میں نے دوسری کتاب سے چیک کر لیا ہے تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تیرے چڑھنے ہی کی اطلاع نہیں ہوئی تو اب اترنے کا کیا غم ہوگا خدا کی خصہ مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ تو بھی ایسی باتوں کی جرورت کر سکتا ہے اور مجھے تیرا بھی جواب دینا پڑے گا خیر اب سچ سچ بتا کیا تیرے علی علیہ السلام کو برا کہنے سے ان کے حسب میں نقص پیدا ہو جائے گا یا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائیں گے یا ان کے کارناہ میں ختم ہو جائیں گے یا ان کا ظلم ثابت ہو جائے گا یا وہ دنیا دار بن جائیں گے تو ان میں سے جو بات بھی کہے گا وہ جھوٹ اور خلافے واقع ہوگی تیرا یہ کہنا کہ ہمارے ذمہ انیس خون ہیں تو ان مشرقین کو خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرایا ہے اور یقیناً تو بنی حاشم میں سے ہے انیس کے بعد بھی تین کو اور قتل کرے گا پھر بنی حمیہ کے انیس انیس مارے جائیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم عربان تیس ہو جائیں گے تو مال خدا کو غنیمت اور بندگان خدا کو غلام بنا لیں گے اور تین سو دس ہو جائیں گے تو ان پر لانت خدا ثابت ہو جائے گی اور چار سو پچھتر ہو جائیں گے یعنی فور سیمیٹی فائیو تو سب ایک ساتھ قتل کر دیے جائیں گے اور اتفاق سے اسی وقت حکم بن ابی الاس آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ آہستہ بات کرو کہ دوزخ سن رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنی حمیہ کی حکومت کو خواب میں دیکھا تھا تو سخت رنجیدہ تھے اور خدا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے تیرے خاندان کو شجرہ ملونہ قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک شب قدر بنی حمیہ کی ہزار ماہ کی حکومت سے بہتر ہے حضرت علی علیہ السلام کے بعد تمہاری حکومت ہزار ماہ سے زیادہ نہ ہوگی اور تو اے عمرواز تو تو وہ ملعون اور اپتر ہے جس کا حسب ایک سگے دنیا جیسا ہے تیری ماہ وہ زانیہ تھی جس کے یہاں تیری ولادت پر ابو سفیان ولید بن مغیرہ عثمان بن الحرس نظر بن کندہ اور آز بن وائل سب نے دعویٰ کیا تھا اور آخر میں وہ شخص غالب آگیا جو حسب کا زلیل منصف کا خبیص اور بدکاری کا سربراہ تھا اور آج تو مجھے دشمن رسول کہہ رہا ہے جبکہ تیرے باپ نے رسول اکرم کو اپتر کہا تھا جس پر آیت نازل ہوئی تھی انہا شانیہ کا ہو والابتر تیرا باپ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابتر تھا اور تو ابتر کی اولاد ہے اس کے بعد تو تمام مواقف اور معارق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو مقابلے میں رہا ہے اور تو ان ظالموں میں شامل تھا جنہوں نے نجاشی سے مہاجر مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا تو وہ کرم خدا تھا کہ اس نے تیرے مکر کو ناکام کر دیا اور تیری آرزو پوری نہ ہو سکی کہ اسلام کا کلمہ سربلند ہو اور کفر کا کلہ پست و زلیل ہو گیا عثمان رضی اللہ کے بارے میں تیرا دعویٰ بھی انتہائی بہیائی کی دلیل ہے تو نے فتنے کی آگ کو بھڑکایا اور پھر فلسطین بھاگ گیا اور دور سے حالات کا تماشائی بنا رہا اور جب عثمان رضی اللہ کا قتل واقع ہو گیا تو معاویہ کے ساتھ لگ گیا اور دین کو دنیا کے عوض بیج ڈالا ہم نے اپنی عداوت پر ملامت کرتے ہیں ہم نہ اپنی عداوت پر ملامت کرتے ہیں اور نہ اپنی محبت کے بارے میں عطاب کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تو جاہلیت اور اسلام دونوں دور میں بنی حاشم کا دشمن رہا ہے تو نے رسول اکرم کی ہجو میں ستر اشار کی نظم لکھی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعا دی کی تھی کہ پروردگار میں جوابی اشار تو نہ کہوں گا لیکن تو ہر شیر کے بدلے ہزار مرتبہ لانت فرمانا پھر تو نے ایک مرتبہ اور دین کو فروغت کیا تھا جب وہ دوبارہ نجاشی کے پاس حدیعے لے کر گیا تھا اور اسے گمراہ کرنا چاہا تھا لیکن اس مرتبہ بھی مغلوب اور ناکام ہوا تو نے جناب جعفر اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کرنا چاہا تھا لیکن ناکام رہا تو یہ کام امارہ بن ولید کے حوالے کر دیا اور تو اے ولید بن اطبا میں تجھے عداوت علی پر ملامت نہیں کرتا کہ انہوں نے تجھے شراب خوری پر اسی کوڑے لگائے ہیں اور تیرے باپ کو روز بدر قتل کیا ہے پھر تو انہیں کیا برا کہے گا خدا مطال نے انہیں دس آیتوں میں مردموں من قرار دیا ہے اور تجھے فاسق تو خریش کے بارے میں کیا کہتا ہے تو تو زکوان جیسے کافر کا فرزند ہے تیرا خیال ہے کہ عثمان کو ہم نے قتل کیا ہے یہ تو تلہہ و زبیر و عائشہ بھی حضرت علی علیہ السلام سے نہ کہہ سکے تو ہم سے تو ہم سے کہہ رہا ہے اگر تو اپنی ماں سے پوچھے تیرا باپ کون ہے تو وہ بتائے گی کہ اس نے کس طرح زکوان کو چھوڑ کر تجھے اطبا بن ابی میت سے جوڑ دیا تھا اور اس طرح سماج میں بلندی حاصل کر لی تھی حالانکہ تیرے اور تیرے باپ کے لیے دنیا میں زلط اور آخرت میں رسوائی ہی ہے اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور تو اے ولید اور تو اے ولید خدا گواہ ہے کہ تُو جس کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اس سے عمر میں بڑا ہے تُو علی تو کیا تُو علی کو کیا برا کہے گا تیرے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے کو اپنے باپ کا بیٹا ثابت کر لے جس کے بارے میں تیری ماں نے کہا تھا کہ تُو جس کی طرف منصوب ہے تیرا باپ اس سے زیادہ لعیم و زلیل ہے اور تُو اے تُبا بن السفیان خدا کی قسم تُو قابل جواب بھی نہیں ہے اور نہ تیرے پاس عقل ہے کہ تُجھ پر عطاب کیا جائے نہ تُجھ سے کسی خیر کی امید ہے تو اگر علی علی علیہ السلام کو تُو برا بھی کہے تو کیا کہا جائے کہ تُو علی علیہ السلام کے ایک علام کے برابر بھی نہیں ہے پروردگار تیرے ماں باپ اور بھائی کے لیے اطاق میں ہیں اور تُو ان آباؤ اجداد کی اولاد ہے جن کے بارے میں قرآن میں نے اعلان کیا ہے کہ ان کا انجام جہنم اور انہیں بدترین تعامو شراب سے نوازا جائے گا تو آج تُو آج مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے تُو نے اسے کیوں نہیں قتل کیا تھا جسے اپنی زوجہ کے ساتھ بستر میں دیکھا تھا اور جس نے تیری زوجہ پر قبضہ کر کے تیرے بیٹے کو زبردستی تیری طرف منصوب کر دیا تھا تجھے پہلے اپنے معاملے کا بدلہ لینا چاہیے اس کے بعد قتل عثمان کی فکر کرنی چاہیے میں تیری زبان سے علی علیہ السلام کی برائی پر ملامت نہیں کرتا کہ انہوں نے تیرے بھائی کو میدان بدر میں تنہا قتل کیا ہے اور تیرے دادا کو حمزہ کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے اور دونوں کو واصل جہنم کیا ہے اور تیرے چچا کو حکم رسول سے شہر بدر کیا ہے تو تُو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے رہ گئی میری امید خلافت تو میں اگر ایسا کروں تو یہ میرا حق ہے اور تُو تو اپنے بھائی جیسا بھی نہیں ہے تیرا بھائی تو تجھ سے زیادہ خدا کا سرکش بندہ ہے اور مسلمانوں کا زیادہ خون بہانہ چاہتا ہے اور مکرو فریب سے اس حق کا طلبگار ہے جو ہرگز اس کا نہیں ہے اور تیرے یہ قول کہ علی قریش کے حق میں بدترین انسان تھے تو خدا گواہ ہے انہوں نے یہ کسی نہ کسی شریف کو حقیر بنایا ہے اور نہ کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے اور تُو اے مغیرہ بن شعبہ خدا کا دشمن ہے اور کتاب خدا کو نظر انداز کرنے والا اور رسول خدا کی تقذیب کرنے والا ہے تُو وہ زانی ہے جس پر سنسار کی سزا ثابت تھی اور گواہوں نے گواہی بھی دے دی تھی لیکن حاکم نے سزا کو ٹال دیا اور حق کو باطل کے ذریعے دفع کر کے صدافت کو غلط بیانوں سے مغلوب کر دیا تھا اور یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ تیرے لیے آخرت میں درناک عذاب اور دنیا میں زلط و رسوائی ہے تُو نے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا تھا اور محسن کو شہید کیا تھا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواتین جنت کا سردار قرار دیا تھا تُو نے کس بات پر علی کو برا کہا ہے ان کے نصب میں کوئی نقص ہے یا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دون ہیں یا اسلام میں کوئی برا کام کیا ہے یا فیصلے میں ناانصافی کیا ہے یا دنیا داری میں پڑ گئے ہیں تُو ایسے الزام لگائے تو تُو جھوٹا ہوگا اور سب تیری تقصیب کریں گے تیرا خیال ہے کہ علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل کیا ہے تو خدا کی قسم ان کا دامن ایسے الزامات سے پاک بلکل صاف ہو ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی تو تجھ سے کیا تعلق تُو نے تو زندگی میں بھی عثمان کی مدد نہیں کی اور مرنے کے بعد بھی ان کے کام نہیں آیا تیری منزل طائف میں تھی اور تُو بدکار عورتوں کی تلاش میں گھوم رہا تھا اور جاہلیت کا احیاء کر کے اسلام کو فنا کرنا چاہتا تھا حکومت کے بارے میں تیرا اور تیرے ساتھیوں کا قول کہ علی مارے گئے ہیں اور تمہیں حکومت مل گئی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے فیرون نے مصر میں چار سو سال حکومت کی تھی جبکہ موسیٰ اور حارون مستقل عذیتوں کا شکار تھے یہ تو ملک خدا ہے جسے بھی دیا جائے وہ خود ہی فرماتا ہے کہ شاید یہ آزمائش ہو یا چند روزہ محلت ہو وہ ہر قریے کو اہل دولت کی بد آمالیوں ہی کی بنا پر تباہ کرتا ہے یہ کہہ کر آپ دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خبیص چیزیں خبیص لوگوں کے لیے ہیں اور اے معاویہ یہ تیرا اور تیرے اصحاب کا حال ہے اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں اور یہ علی اور ان کے اصحاب اور شیعہ افراد کا حال ہے معاویہ تو نے جو کچھ کیا ہے اس کا وبال تیری گردن پر ہے اور ظالموں کے لیے دنیا میں بھی یہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے یہ سن کر معاویہ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا لو اپنے کیے کا مزا چکھو ولید نے کہا کہ ہم نے تو وہی مزا چکھا ہے جو تُو نے بھی چکھا ہے اور یہ تو دراصل تیرے اوپر حملہ ہوا ہے معاویہ نے بگڑ کر جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حسن علیہ السلام کی توہین ممکن نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نتیجے میں ظلیل ہو گئے خدا کی قسم وہ جس وقت دربار سے نکلے دنیا میں میری نظروں میں اندھیر ہو گئی تھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے نہ آج اور نہ آج کے بعد اور بریکٹ میں جس کتاب کا نام ہے حوالہ ہے وہ اس کا نام ہے احتجاج تبری جلد ایک صفحہ نمبر چار سو تیرہ نوٹ نیچے لکھا ہے واضح رہے کہ متعاصب افراد اس واقعے کے بقو سے انکار کر سکتے ہیں لیکن اس کے مندرجات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں اور حق کی سربلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عبام حسن علیہ السلام کا ہر دعویٰ نہ قابل تردید ہے اور ظالموں کا ہر الزام محمل بے بنیاد اور باعث رسوائیوں دنیا اور آخرت ہے اجازت دیجئے یہاں پر یہ آوڈیو ختم کرتی ہوں بہت جوش میں بات کیے کیونکہ ذکریہ ایسا تھا ملتے ہیں اگلی آوڈیو کے ساتھ خدا حافظ فی امان اللہ